بہت بہت زہنیواد پرند کریں شری روی کمار یہ یوہ ہے اور انہوں نے گزی آباد کے نوازی ہے سومنگلا یوجنا سے اور آواز یوجنا میں یہ لہبارتی ہے میں آدھنیا پردان مندی جی سے انرود کرتا ہوں ہمارے دیش کے کسان کے پرتید کے ناتے شریر رامبیر جی جو ججر حریانہ کے نواسی ہے اور جن کو پی ام کسان نیدی فسل بیما یوجنا پشودن یوجنا اس سب کا لاب ہوا ہے میں آدھنیا پردان مندی جی سے انرود کرتا ہوں کہ سوی کسانوں کے بستر کی ہماری بہن سریمتی نیلا بہتی موریا چھتیز گڑ کی رہنے والی ہے نیلا بہتی بہن کو آواز یوجنا کا لاب ہوا ہے مہتاری وندن یوجنا جو چھتیز گڑ کی چرچت یوجنا اس کا لاب ہوا ہے نلجل یوجنا کا لاب ہوا ہے سبھی بہنوں کا ایک پرتیلی گروپ میں بہت بہت دنیاواد میں آدھنیا پردان مندی جی سے نمبر بنتی کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی جی راستری اترکش سریمان جی پی نڈا جی راجنا سین جی عمید بھائی نرملا جی بھا جپا کے اندیا بھریشت پدازی کاری گان دیش کی کونے کونے میں اپرتیت سبھی بھاج پاکار کرتا آج بہت ہی شب دن ہے دیش کے کئی راجیوں میں اس سمیہ نو برش کا اتصا ہے بنگال میں پویلا ویشاک کا آنند ہے اسم میں بوہاگ بیوو کے ساتھ دیش بیشاک سکھی کا جنب بھی جشنہ بھی منا رہا ہے اوڈیسہ میں پانا سکرانتی ہو کیرل میں بیشو ہو یا پھر تمیل نادو میں نو برش پتھانڈو سب کو سب کامرناوں کا دور چل دہا ہے آج نوبراتری کے چھٹے دن ہم سبھی ان کے سب سب کے ساتھ سونے میں سوہاگا آج بابا سا بامبیڑ کر کی جینطی بھی ہے ایسے پاون سمیہ میں آج بھاج پانے بکسید بھارت کے سنکلپ پتر کو دیش کے سامنے رکھا ہے میں آپ سبھی کو سبھی دیش سواسیوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں میں راجنات جی اور ان کی پیری ٹیم کو بھی اس اُتتم مینیفیسٹوں تیار کرنے کے لیے ان کا ابھیرندن کرتا ہوں میں دیش بھرس میں سے لاکھوں لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی اپرتیم بشوانس رکھتے ہوئے جو سجھاو بھیجے اس سنکلپ پتر کو بنانے میں سکریے بھاگیداری نبھائی اس کے لیے بھی دیش کے لاکھوں ایسے سکریے ناغری ابھیرندن کے ادھکاری ہیں میں ان کا بھی دھنیواد کرتا ہوں ساتھیوں پورے دیش کو بھاج پاک کے سنکلپ پتر کا بہت انتجار رہتا ہے اور اس کا ایک بڑا کارن ہے دس ورسوں میں بھاج پا نے اپنے سنکلپ پتر کے ہر بندو کو گارنٹی کے روپ میں جمین پر اتارا ہے بھاج پا نے مینی فیسٹو کی سوچیتہ کو پھر ستھاپیت کیا ہے یہ سنکلپ پتر بکسید بھارت کے چار مجبوت ستم ہم یوہ شکتی ناری شکتی گریب کسان ان سبھی کو سسکت کرتا ہے ہمارا فوکس دیگنیٹی اف لائف اُس پر ہے ہمارا فوکس قوالیٹی اف لائف اُس پر ہے ہمارا فوکس نیوے سے نوکری نیوے سے نوکری پر بھی ہے اس سنکلپ پتر میں قوانٹیٹی اف اپرچونیٹی اور قوالیٹی اف اپرچونیٹی دونوں پر بہت جور دیا گیا ہے ایک طرف ہم نے کئی سارے انفرسکچر نیرمان سے بڑی سنکھا میں روزگار بنانے کی بات کی ہے دوسری طرف ہم سٹارٹ اپ اور گلوگل سینٹرز کو بڑھاوا دے کر ہائی ویلیو سرویسیز پر بھی دھان دینے جا رہے ہیں بھاجپا کے سنکلپ پتر میں یوہ بھارت کی یوہ آکانکشاؤں کا پرتبیمب ہے ساتھیو بھاجپا سرکار نے پچھلے دس ورش میں پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی سے بہار نکال کر ہم نے صد کیا ہے کہ ہم پرنام لانے کے لئے کام کرتے ہیں لیکن کام بہار رکھتا نہیں جو لوگ گریبی سے بہار آئے ان کو بھی لمبے عرصے تک سنبھل کی آوشکتہ ہے نہیں تو کبھی کبھی ایک چھوٹی سی کٹھینائی بھی پھر سے ایک بھار گریبی میں دھکیل دیتی ہے ہم جانتے ہیں اسپطال میں مریض کا آپریشن بڑیہ ہو گیا ہوگا سارے پیرامیٹر طبیعت کے ٹھیک ہوں گے پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جرہ گھر جا کے مہنا دو مہنا یہ یہ چیزیں سمھالنا یہ ان کے سواہت کے لئے کہتے ہیں ویسے ہی گریبی سے جو گریبی بہار نکل کر کے آیا ہے اس کو بھی کچھ سمیہ کے لئے بہت سمبل کی ہم یہ سنشت کریں گے کہ گریب کے بھوجن کی تھالی پوشن یکتہ اور اس کے من کو سنتوز دینے والی ہو اور ایفورڈیبل ہی اور سستی بھی ہو یعنی پیٹ بھی بھی بھرے من بھی بھرے اور جیب بھی بھرا رہے موڈی کی گارنٹی ہے کہ جن اوسدی کین اوسی پرسن ڈسکاؤن کے ساتھ سستی دوائیں ملتی رہے گی اتنا ہی نہیں ان دوائیوں کے جن اوسدی کی کین کریں گے ہم بستار بھی کریں گے موڈی کی گارنٹی ہے کہ آشمان بھارت کے تحت پانچ لاکھ روپیے تک کا مکت علاج ملتا رہے گا موڈی کی گارنٹی کے اسی کرم میں بھاجپا نے ایک بہت بڑا نرنے لیا ہے یہ نرنے ستر ورس کی آیو سے اوپر کے سبھی بجرگوں سے جڑا ہے آج جو بجرگ ہیں ان کی بہت بڑی چنتہ ہوتی ہے کہ بیماری کی ستھی میں علاج کا خرط کیسے آئے گی اور یہ مدیم مرگ پریوار کو زیادہ ہوتی ہے اب بھاجپا نے سنکل پہ لیا ہے کہ ستر ورس کی آیو سے اوپر کے ہر بجرگ کو آیشمان یوجنہ کے دائرے میں لائے جائے گا ستر سال کے اوپر کے ہر بجرگ چاہے وہ گریب ہو چاہے مدیمبر کے ہو چاہے اچھ مدیمبر کے ہو یہ ایک نیا دائرہ ہوگا جن کو پانچ لاکھ روپی تک مپت علاج کی سویدھا ملے گی ساتھیوں بھاجپا سرکار نے گریب کو چار کروڑ پک گھر بنا کر دیئے ہیں اب جو اترکت جانکاریا راج سرکاروں سے مل رہی ہیں کیونکہ پریواروں کے بستار ہوتے ہیں ایک گھر سے دو گھر بن جاتے ہیں اور خود نیا گھر بنانے کی شکیت سمبھاو نہ نہیں ہوتی ہیں تو ان پریواروں کے بھی چنت تین کروڑ اور گھر بنانے کا سنکل پر لے کر آگے بڑھیں گے اب ہم نے سستے سلنڈر گھر گھر پہنچائے اب ہم پائپ سے سستی رسوی گیز گھر گھر پہنچانے کے لیے تیجی سے کام کریں گے ہم نے کروڑوں گریب پریواروں کو مپت بجلی کنیکشن دی اب ہم کروڑوں پریواروں کا بجلی بل جیرو کرنے اور بجلی سے کمائی کے اوثر پیدا کرنے کی جسا میں کام کریں گے لوگوں کو ایسی 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 اب تک مدرہ یوجنہ کے تحت لون کی سیمہ دس لاک روپی ہوا کرتی تھی اب بھاج پانے اسے بڑھا کر بیس لاک روپی کرنے کا ارادہ کیا ہے اور مجھے پکہ وشوا ہے کی انڈسٹری 4.0 کا جو یوگ ہے اس میں جس پرکار کے ایکو سسٹیم کی ضرورت ہے چھوٹے 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 ادیوگوں کی ضرورت ہے یہ انڈسٹری 4.0 کے نیٹورک کو بنانے کے بڑھانے کے لیے یہ نئی طاقت کے روپے کام آئے گا اس سے شہر ہو یا گاؤ یو آؤں کو اپنی روچی کا کام کرنے کے لیے اور ادھик پیسے ملیں گے آج حدی کے بعد پہلی بار رہیڈی پٹری تھیلے والے ہمارے بھائی بہنوں کو دگنیٹی ملے بیاج کے چکر سے مکتی ملے اس میں سوانیتی یوجرہ نے بہت بڑی بھومی کا نبائی ہے ایک بہت بڑا ریولیوشن آیا ہے لیکن اب تک یہ بڑے شہروں تک سیمیت تھا آج رہیڈی پٹری تھیلے والے میرے بھائی بہنوں کو بینک میں بین بینک میں بینہ گارنٹی دیئے مدد مل رہی ہیں مطلب موڈی ان کی گارنٹی کرتا ہے بھاج پا اس یوجنا کا بھی دو طرح سے بستار کرے گی ایک تو پچاس ہزار روپیہ کا کرد کی جو لیمٹ ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور دوسرا اسی یوجنا کو دیش کے چھوٹے قسموں اور گاؤں دیہات کے بھی ریڑی پٹری والوں کے لیے کھول دیا جائے گا ساتھیوں جن کو کسی نے نہیں پوچھا ان کو موڈی پوجتا ہے اور یہی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا بھاو ہے اور یہی بھاج پا کے سنکلپ پتر کی آتما ہے دس ورسوں میں ہم نے دیبیانگ جنوں کے لیے انیک سب دائی دی ہے دی 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 ساتھیوں کو پی ایم آواز یوجنا میں پراتفکتہ دی جائے گی ان کی بشیز ضرورتوں کے انسار انہیں آواز مل سکے اس کی آرکیٹیکچر میں بدل کرنا پڑے گا ڈیجائن میں بدل کرنا پڑے گا اس کے لیے بشیز روپ سے دھیان دے کر کے کام کیا جائے گا ٹرانس جنڈر ساتھیوں کو بھی پہلے کسی نے نہیں پوچھا ایسے ساتھیوں کو پہچان اور پرتشتہ دینے کا بھی بھاج پانے ہی پرارمب کیا ہے بھاج پانے ٹرانس جنڈر ساتھیوں کو بھی اب آیشمان بھارت یوزنہ کے دائرے میں لانے کا دن نہیں لیا ہے ساتھیوں بھارت آج دنیا کو دشا دکھا رہا ہے پچھلے دس ورس ناری گریما ناری کو نئے اوثروں کو سمرپیت رہے آنے والے پانچ ورس ناری شکتی کی نئی بھاگی داری کے ہوں گے بیٹے دس ورس میں دس کروڑ مہلائیں سویم سہایتہ سموہ سے جڑی ہیں دس کروڑ بہنوں کے سہایتہ سموہ کو اب ہم آئی ٹی سکھا سواث ریٹیل اور ٹوریزم جیسی سیواؤں کے لیے جیسے ہوم سٹے وغیرہ ہوتا ہے ہم ان کو ٹریننگ دیں گے ابھی تک ایک کروڑ لگفتی دیدیا بن چکی ہے اب موڈی نے تین کروڑ بہنوں کو لگفتی دیدی بنانے کی گارنٹی دیدیا نموڈ موڈی 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 گرین اینرڈی اور اینرڈی میں آتمن نربھرتا پر ہے اس لیے پیٹرول میں ایتھینول کی بلینڈنگ ہو گرین ہائیڈروجن ہو ریلی اینرڈی ہو گوبردن ہو بائیو فیل ہو سبھی چھتروں میں اور ادھیک تیجی لائی جائے گی یہ ہمیں آتمن نربھر بانانے کے ساتھ ہی پریعورن کی درستی سے بھی دیش کو سرکش پردان کرے گا اس سے دیش میں بڑی سنکھا میں گرین جاؤ پیدا ہوں گے ہریت روجگار بہت بستار ہونے والا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں الیکٹر بھی کل کا مارکٹ کتنی تیجی سے بڑھ رہا ہے دس سال پہ سے دس سال پہلے ایک سال میں سرپ دو ہزار الیکٹر وہیکل بکے تھے ایک سال میں دو ہزار جبکہ پچھلے ہی سال سترہ لاکھ سے جاندہ الیکٹر وہیکل بکے ہیں پورے دیش میں چارجنگ سٹیشنز ہو اور جروری انفراتکر بنائے جا رہے ہیں اور یہ وہیکل کا اتنا بڑھا ہونا آئے تو میں گھر میں بھی جیسے پی ایم سوریہ گھر سے جوڑ کر گھر میں بھی چارجنگ سٹیشن اور مپت میں ٹراویلنگ اُددشا میں بھی ہم بن رہے ہیں اس سے اُبھرتے ہوئے سیکٹر سے بھی دیش میں روزگار کی انیک نئی بھارت کو دنیا کے ہر اُبھرتے ہوئے سیکٹرز کا گلوبل ہب بنانے کا ہے وہ سمی دور نہیں جب بھارت دنیا کا گرین اینرڈی ہب ہوگا فارما ہب ہوگا الیکٹون ہب ہوگا آٹوموبائل ہب ہوگا سیمی کنڈکٹر ہب ہوگا انویشن ہب ہوگا لیگل انشورنس ہب ہوگا کانٹریکٹنگ کامرچیل ہب ہوگا وہ دن دور نہیں جب دنیا کے بڑے بڑے ایکنومی سینٹرز بھارت میں ہوگے بھارت گلوبل کیپیبیلیٹی سینٹرز گلوبل ٹیکنولوجی سینٹرز گلوبل اپورٹنیٹیز لے کر آئے گا جس کی انہوں نے شاید کلپنا بھی نہیں کی ہوگی بھارتیو آج ویشو میں انشتتہ کے بادل چھائے ہوئے ہیں یودھ کی ستھی بنی ہوئی ہے تناؤ پورن ہے پورا ویشو سنکٹ کے ایسے سمائے میں ان خیتروں میں رہ رہے بھارتیوں کی سرکشا یہ ہماری پرات مکتہ ہے اور جب دنیا میں اتنا پرکار کے بھانتی بھانتی پرکار کے تناؤ چلتے ہو تفان چلتے ہو تب ایسے سمائے میں بھارت میں ایک مجبوت پورن بھمت والی ستھیر سرکار کی آوست سکتہ انیک گنا بڑھ جاتی ہے ایسی سرکار جو دیش کو آرث کرت سے بھی سمرد بنائے ایسی سرکار جو دیش کو دکھ سید بھارت کی طرف تیج گتی سے لے جائے اور بھاج پا اس کے لیے سنکل پ بد ہے آج آپ نے دیکھا ہے اور کیے جائیں گے ہم ون نیشن ون الیکشن کے بیچار کو بھی ساکار کرنے کا سنکل پر لے کر کے آگے بڑھیں گے بی جی پی یونی فارم سی ورک کو بھی دیش ہیت میں اتنا ہی آوشت سمجھتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دس سال میں برست چار پر بھاجپا سرکار نے کتنی بڑی کڑی کاروائی کی ہے برست چار گریب کا حق چھن تا ہے مد جمبر کا حق چھن تا ہے راشت تر پر ہونے والے ہزانوں کروڑ کے گھوٹ آلے اب بند ہوئے ہیں اب گریب کو اس کا حق مل رہا ہے اور گریب کو نوٹ نے والے جیل جا رہے برست چار پر ایسے ہی نرن تر سکت کاروائی ہوتی رہے گی یہ موڈی کی گارنٹی ہے ساتھیوں میں لال کیلے سے کہا تھا کہ یہی سمائے ہے سہی سمائے ہے آنے والے ایک ہزار ورسوں کے لیے بھارت کے بھوش کو تیع کرنے والا یہ اتتم سے اتتم اوثر ہے اتتم سے اتتم سمائے ہے بھاج پا کے سنکل پتر پر چار جون کے نتیجے کے بات تورنٹ تیجی سے کام شروع ہو جائے گا سرکار پہلے ہی سو دن کے ایکشن پلان پر کام کرنا پرارم کر دیا ہے دیش دیش کے لوگوں کا ایم بیشن دیش کے ایک سو چالیس کروڑ واسیوں کا اپنا ایم بیشن یہ موڈی کا میشن ہے اب ہی ہم نے چندر یان کی سفلتہ دیکھ ہم گگن یان کا گورو ان اب ہم نے جی ٹوینٹی میں دنیا کا بھارت میں سواگت دیکھا اب ہم آل ایم پیش کی مہجبانی کے لیے پوری تاکت لگانے یہ نیا بھارت رکھتار پگڑ چکا ہے اب اس کو روکنا سمبھ ہو ہے اس لیے اس سنکر پہ پت رکھو موڈی کی گارنٹی کے روپے دیش واسیوں کے سمکش آشیر بات کے لیے رکھ رہا ہوں 144 کرو دیش واسیوں کے سپنوں کو حقیقت میں بوننے کے لیے ہم یہ سنکر پہ پتر لے کر آئے ہیں میں دیش واسیوں سے پرارش نہ کرتا ہوں کہ ماں بھارتی کے کوٹی کوٹی جنوں کے کلیان کے لیے بہت 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 دنیوار نیو سلوٹ نمیندہ نمک آگی